اینڈرومیڈا گیلیکسی جو کی ہماری پڑوسی اکاش گنگا ہے اس کی جب کھوج ہوئی تھی تب ہم نے اصلی برمان کو جانا تھا کیسے آئیے ہم ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیس سٹوریز پہلے ہم جانتے ہیں کہ اکاش گنگا کیا ہے گیز دھول کے بادل تارے اور اربو گرہ گرتوہ گرشن بل کی وجہ سے ایک جگہ پر مل کر اکاش گنگا کی رچنا کرتے ہیں جیسے کہ ہماری اکاش گنگا مل کی ہوئے اس طرح اربو گیلیکسیز بھرمان میں آئی ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک ہی ہے اینڈرومیڈا اینڈرومیڈا گیلیکسی ہماری پرتوی سے لگ بک پچیس لاکھ پرکاش ورش دور ہے یہ اکاش گنگا اینڈرومیڈا نام کے ایک تارہ منڈل یعنی کی نفشتر میں استحت ہے لیکن اسی وجہ سے اس گیلیکسی کو اینڈرومیڈا نہیں کہا جاتا اصل میں اینڈرومیڈا ایک گریگ کی پراشین راجکماری کا نام تھا اس کے نام پر ہی رکھا گیا ہماری اکاش گنگا کی طرح اینڈرومیڈا اکاش گنگا کا بھی آکار سرپل ہے لیکن یہ ہماری گیلیکسی سے بڑی ہے لگ بک دو گنی بڑی اینڈرومیڈا گیلیکسی کی لمبائی دو لاکھ بیس ہزار پرکاش ورش جتنی ہے جبکہ ہماری مل کیوے کی لمبائی صرف ایک لاکھ بیس ہزار پرکاش ورش کے آس پاس ہی ہے لیکن اس کی چوڑائی یعنی کی جو بیچ میں سے اٹھا ہوا بھاگ ہوتا ہے اس کی لمبائی لگ بک ہماری اکاش گنگا جتنی ہی ہے یہ کچھ ایک ہزار سے دو ہزار پرکاش ورش کے آس پاس ہے یہ گیلیکسی سچ میں بہت ہی ریسے میں ہی ہے اس کے اندر ایک خرب جتنے تاروں کو کھوجا گیا ہے لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس میں دو خرب جتنے تارے ہو سکتے ہیں جیسے ہمارا سورہ ایک تارہ ہے اور اس کے آس پاس کئی گرہ پرکرما کر رہے ہیں اسی طرح ان دو خرب تاروں کے آس پاس بھی کئی گرہ پرکرما کر رہے ہوں گے تو کیا یہ سمبب نہیں ہے کہ اتنے سارے گرہوں میں سے کسی ایک گرہ پر جیون سمبب ہو یا پھر اس گرہ پر پہلے سے ہی کوئی جیو رہ رہے ہو جن جیوہ کو ایلین کہتے ہیں ہر اکاش گنگا کے کینڈر میں ایک سوپر میسی بلیک ہال بنا ہوتا ہے اسی طرح انڈرومیڈا اکاش گنگا کے کینڈر میں بھی ایک بلیک ہال ہے اس کا درویمان چودہ کروڑ سورہ کے درویمان جتنا ہے اور اس کا گرتوہ کرشن بل اکاش گنگا کو ایک سا جوڑے رکھنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی کینڈر کے آس پاس دھول اور گیس کے بادل تارے گرہ جیسی چیزیں بہت تیزی سے گمتی نظر آتی ہیں انڈرومیڈا گیلیکسی کے کینڈر میں ایک عجیب چیز بنی ہوئے ہے ہبل ٹیلیسکوپ نے اس کے کینڈر کا اولوکن کیا اس سے یہ معلوم پڑا کہ کینڈر کے چاروں اور ایک نیلے رنگ کی گولڈ ڈسک بنی ہوئی ہے جو لگ بک ایک لاکھ پرکاش ورش جتنی لمبی ہے اور اس میں چار سو تارے ہیں ساتھ ہی اس کے باہر کے چارف چاروں اور لال رنگ کی روشنی فیلی ہوئی ہے جس میں کئی ہزار تارے آئے ہوئے ہیں نیلے رنگ کا مطلب ہے نئے تارے جبکہ لال رنگ کے تاروں کا مطلب ہوتا ہے پرانے تارے ویگیانکوں کے لئے یہ ایک عجیب گھٹنا ہے کیونکہ پرانے تاروں کے اندر نئے تارے کیسے جنم لے رہے ہیں یہ گھٹنا کیسے ہوئی اور اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے اس کا آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ بھائشہ میں ہماری اکاش گنگا ملکی وے اور انڈرومیڈا اکاش گنگا دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں لیکن یہ ہے تکراؤ کیسے ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے انڈرومیڈا گیلیکسی ایک سو چودہ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی سپیڈ سے ہماری گیلیکسی کی طرف بڑھ رہی ہے ساتھ ہی ہماری گیلیکسی بھی انڈرومیڈا گیلیکسی کی طرف بڑھ رہی ہے ان دونوں گیلیکسی کا ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کا کارن گروتا کرشن بل ہی ہے اس کی وجہ سے دونوں گیلیکسی ایک دوسرے کے نزدیک آ رہی ہیں لیکن آپ ڈرئیے مت کیونکہ ویگیانیکوں کے مطابق یہ ہے تکراؤ آج سے لگ بہت ساڑھے چار عرب سال بعد ہوگا چوکنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے تکراؤ بھی دو عرب سال تک چلے گا ان دونوں گیلیکسی کے تکراؤ سے کوئی نئی گیلیکسی کا جنم ہوگا اس کے ساتھ یہ آنوان لگایا گیا ہے کہ جب یہ ہے تکراؤ ہوگا تب ہمارا سورج پوری طرح سے لال رنگ کا ہو چکا ہوگا اور سور منڈل کے سارے گرہ سورج کے اندر سما چکے ہوں گے یہاں تک کہ ہماری پرتوی بھی ویسے ایسے تکراؤ کی پرکراؤ ہونا ہمارے برمان میں عام بات ہے بلکہ کھگول شاتریوں کے مطابق ملکی وے کا جنم بھی دو گیلیکسیوں کے تکراؤ سے ہی ہوا ہے ہماری آکاش گنگا کی تلنا میں اینڈرومیڈا گیلیکسی لگ بک دو گونی بڑی ہے اس کے ساتھ ویگیانیکوں نے یہ ہے بھی اندازہ لگایا تھا کہ اندرومیڈا گیلیکسی کا درویمان بھی ہماری گیلیکسی سے لگ بک دیڑ گنا زیادہ ہے اور یہاں ساف دکھائی بھی دیتا ہے کہ اندرومیڈا میں ہماری گیلیکسی کی تلنا میں زیادہ درویمان ہے کیونکہ وہ لگ بک دو گونی بڑی ہے اور ملکی وے میں جتنے ستارے اور گرہ ہیں اس کے ڈبل اندرومیڈا میں ہیں لیکن یہاں بات تو تھی اس درویمان کی جو ہم دیکھ سکتے تھے پر انیسویں صدی کے ڈارک میٹر کی کھوج ہوئی تھی ایک ایسی چیز جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ہم چھو سکتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے برمان میں آستیتو بنائے ہوئے ہیں نہ دیکھ پانے کی وجہ سے ہی ویگیانیک اسے ڈارک میٹر کہتے ہیں ڈارک میٹر گیلیکسی کو بندے رہنے کے لیے گروتا کرشن بلک کا اتپن کرتے ہیں یہ ڈارک میٹر لگ بگ ہر گیلیکسی میں ہوتا ہے ہماری اکاش گنگا اور اینڈرومیڈا دونوں میں یہ بہت زیادہ ماترہ میں آئے ہیں ابھی کچھ سمیت تک یہی سچ تھا کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی کا دریوان ہماری ملکی میں سے زیادہ ہے لیکن سال 2019 میں ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ اصل میں سب سے زیادہ دریوان ہماری گیلیکسی ملکی وی کا ہے نہ کی اینڈرومیڈا اکاش گنگا کا اس کی وجہ ڈارک میٹر ہے جو کی ملکی وی میں زیادہ ہے بجائے اینڈرومیڈا کے پھر بھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ہم اس ڈارک میٹر کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے ساتھ ہی ڈارک اینرجی بھی تو ابھی ایک رہیسے بنی ہوئی ہے